دیکھیں میں یہ بات سیدھا سیدھا پاکستان آرمی کو اور چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں بلکل سیدھا سیدھا جو اس وقت پولیٹکس ہو رہی ہے یہ پاکستان کو دیوالیا کر دے گی پندرہ پرسنٹ ڈالر اپنی ویلیو گین کر گیا روپی اپنی ویلیو کھو گیا یہ پاکستان کا ڈالر پاکستان کی کرنسی فری فال ہو سکتی ہے فری فال کی ایک ایک اگزامپل جو ہے وہ آپ وینزویلا میں دیکھ لیں جہاں روپیہ اس قدر گرا ہے ان کی کرنسی اس قدر گری ہے کہ وہاں جو پہلے جتنے پیسوں سے ایک پورا اپارٹمنٹ آتا تھا اتنے پیسوں سے اب ایک چائے کا کپ ملتا ہے لوگ سڑکوں پر سارا دن کھڑے نوکریوں کی تلاش میں ہوتے ہیں نوکریوں نہیں ملتی ہیں بینکوں سے لائن لگوا کے پیسے نکلواتے ہیں پیسے تول کے نکالنے پڑتے ہیں کیونکہ پیسوں کی قدر نہیں رہی اگر آپ پاکستان کی معیشت کو اس حال میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یاد رکھیں کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے وینزویلا ایک اسائی ملک ہے اسائی ملک کو انہوں نے بلاخر تباہ نہیں کرنا اور مسلمان ملکوں کو وہ چھوڑ نہیں رہے تو خدا کے لیے اس ملک کے اندر یہ والی سیاسی کھیل جو ہے اس کو بند کروائیں خود انٹرفیر کر کے بند کروائیں اس کا حصہ نہ بنیں اس سے بہتر ہوگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف آپ کو نہیں چاہیے کسی وجہ سے تو آپ ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کو اوپن لی سپریم کورٹ کے آرڈر سے لے آئیں اور لا کے اس کو پانچ سال کی مدد دے دیں اور سپریم کورٹ ہی اس وقت سارے فیصلے کر رہا ہے تو ایک فیصلہ یہ بھی کر دیں جو کم از کم پانچ سال کی ملک کو سٹیبلیٹی دے دیں لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے کیا ہوگا پاکستان کا جو اس وقت اور مزید کردوں کی ادائیگی یہ سارا مل جل کے پاکستان کو دیوالیا کرنے کے لیے ایک سال میں کافی ہے اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو کسی سمجھدار ایکانومسٹوں کی بلکہ ایک نے ٹیم کو بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ ایک وائبل ایکانومی کا پلان دے دیں آپ کو یا پھر عوام کو سٹیبلیٹی دیں جو پاکستان سے لوگ مایوس ہو کے دیکھیں سرمایہ دار کے لیے پوری دنیا پڑھی ہے وہ پاکستان ضروری نہیں ہے اس کے لیے پاکستان میں کام کرے وہ پاکستان سے اٹھے جا کے ملیشیا میں فیکٹری لگا دے دبائی میں فیکٹری لگا لے دبائی کے علاوہ وہ جا کے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کام کر سکتا ہے وہ چائنہ میں جا کے فیکٹری لگا سکتا ہے اس کو پریشانی نہیں ہے امیر آدمی کو لیکن آپ اپنے ملک کے اندر جو لوگ آپ کے ملک میں کام کر رہے ہیں ان کو اتنا مت ڈرائیں کہ یہاں کے حالات روز ہی اب نور میں ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ چلنی ہے یا نہیں چلنی عوام کو اگر آپ ایک سٹیبل گورنمنٹ دیں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا کہ کسی سے بھی زیادتی ہوگی انصاف اس زیادتی کا اضالہ کر دے گا تو ملک میں جو عوام ہیں یہ خود ترقی کا سبب منیں گے بھارت کو دیکھیں جن سے ہماری دشمنی ہے ان کا محیشت میں کوئی نمبر نہیں تھا کوئی نمبر نہیں تھا آج بھارتی محیشت ٹاپ ٹین محیشت میں شامل ہو چکی ہوئی ہے اور آج کل ایک سرکولیٹ کر رہی ہے پوسٹ جو فیوچر فورکاست کر رہی ہے کہ دو ہزار پچیس میں بھارت کی محیشت جو ہوگی وہ چوتھے نمبر پہ ہوگی اور دو ہزار تیس میں بھارتی محیشت تیسرے نمبر پہ ہوگی اگر ہم نے بھارت سے لڑنا ہے تو بھائی معاشی بنیادوں پر لڑے تعلیمی بنیادوں پر لڑے ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر لڑے ہم کس بنیادوں پر لڑے ہیں تو خدا کے لیے میری تمام مقتدر کوتوں کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان کا سوچیں اپنی اپنی انا سے نکل آئیں اور سیاستدان سیاستدان تو سارے کے سارے سچی بات ہیں مایوس کر رہے ہیں انہیں ایک دوسرے کے موپے کالک ملنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے کالک ملنا اور ایک دوسرے کو چور کہنا اور دلچسپ بات کیا ہے یہ اب ایک دوسرے کو چور کہنا مائنڈ نہیں کرتے وہ آمیر لیاقت نے عمران خان کو اتنا برا بھلا کہا اور عمران نے اس کو پارٹی میں لے کے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا ہے استغفراللہ یار آپ کا کوئی اپنا ضمیر رہ گیا باقی یہ ختم ہی ہو گیا ہے جو بندہ آپ کو کل تک چوڑ ڈاکو لفنگا آپ پہ مختلف الزامات لگا رہا تھا آپ اس بندے کو اپنی پارٹی میں لے کے ایک اہم عدد دیتے ہیں اور اس کی تعلیفیں کرنے شروع کر دیتے ہیں آپ اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ جتنے مفاد پرست زرداری صاحب تھے جتنے مفاد پرست نون لیگ والے تھے آپ بھی اتنے ہی ہو گئے ہیں آپ کو تو لوگ تبدیلی کے علامت سمجھتے تھے وہ کہاں گئی تبدیلی آپ نے جو بات کی آپ نے کہا کہ فیصلے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو رہے ہیں وہاں سے کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں اس بنیادی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے یہاں پہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون فیصلے کر رہا ہے ہم نے تو ایک وزیراعظم کو منتخب کیا تھا وہ گھر چلا گیا چلے ٹھیک ہے چلا گیا اس کے بعد ایک دوسرا پرائیم نیسٹر آ گیا اب وہ جا کے ملاقاتیں کرتا ہے نیجی دہورے پہ جاتا ہے امریکہ وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جی جناب وہ نیجی ملاقات تھی یہاں پہ اس وقت فیصلے کون لے رہا ہے بہت اہم فیصلے جو ہے وہ لینے کا وقت ہے کیا وہ فیصلے عباسی صاحب لے رہے ہیں وہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ لے رہی ہے یہاں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے وہی اصل فیصلے ہیں دیکھیں پاکستان بڑی تیزی سے ایک ایسی سٹیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے جس کو گورن کرنا بہت جلد بہت مشکل ہو جائے گا ایک مولوی اٹھتا ہے تحر القادری وہ پوری گورنمنٹ کو ہائیجیک کر لیتا ہے جو کیریڈین نیشنل ہے ایک سیاستدان اپوزیشن کا بندہ اٹھتا ہے عمران خان پوری گورنمنٹ کو ہائیجیک کر دیتا ہے گورنمنٹ بلوک ہوئی تھی ہے ایک اور مولوی صاحب اٹھتے ہیں وہ آتے ہیں اور آکے اسلامباد میں دھرنا دیتے ہیں پھر پورا ملک جام ہوئی تا ہے اور آج کل وہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور دھرنا دے کے ایک اور دفعہ ملک جام کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے اب ایسے میں سوچنا پڑے گا کہ کوئی بھی شخص اگر دس ہزار بندہ لے آئے تو وہ ملک جام کر سکتا ہے اور اگر یہ جاری رکھا جائے نظام ملک جام کرنے کا تو کتنے عرصے کے بعد وہ لوگ جو اپنے آپ کو مظلوم ڈیکلئر کروا رہے ہیں پھر ان کے چاہنے والے بھی سڑک پہ آ جائیں گے اور وہ بھی ملک جام کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کے اندر جو قوتیں بھی اس وقت فیصلہ کر رہی ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ جب تک طاقت کا سرچشمہ ایک پراپر طریقے سے فلو نہیں کرے گا ملک کمن نہیں ہو سکے گا اگر کچھ حصہ آرمی کنٹرول کرے گی کچھ پورشنز عدلیہ کنٹرول کرے گی کچھ پورپورشنز سیاستدان کنٹرول کریں گے تو پھر یہ ملک جو ہے یہ سسٹم میں نہیں رہے گا اور پاکستان وہ ملک ہے جو اس وقت بائیس کروڑ کی عبادی کا پانچ ماہ بڑا ملک ہے عبادی کے اعتبار سے ہم پانچ ماہ بڑا ملک ہیں دنیا کا اور وسائل کے اعتبار سے ہم اسی میں نمبر پہ کھڑے ہیں ہمیں وسائل کی ضرورت ہے جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے تو نہیں آنے لگے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے جو ایک دوسرے کو نیچے گرانے سے نہیں آنے لگے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے لوگوں کی غربت ختم کرنے کے لیے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے لوگوں کو چھت دینے کے لیے پاکستان میں پانی کا اتنا بڑا طفان آنے والا ہے کہ پانی پاکستان میں دو ہزار پچیس کے اندر ختم ہو جائے گا آپ کے پاس اپنی فصلیں اگانے کے لیے پانی نہیں ہوگا اور آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے فارق نہیں ہو رہے ہیں آپ پانی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آپ نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا آپ نے بھاشا ڈیم کالا باغ ڈیم ایک بھی ڈیم نہیں بنایا ایک ڈیم کی باری آتی ہے ایک سیاستی پارٹی اٹھ کے کہتی ہے ہم بننے نہیں دیں گے ملک تباہ کر دیں گے ڈیم نہیں بننے دیں گے پانی آپ کے پاس دو ہزار پچیس میں نایاب ہو جائے گا آپ کے سندھ کے صوبے میں پانی اس قدر کم ہو جائے گا کیا آپ کی سوچ ہے پنجاب میں زیر زمین بہت پانی موجود ہے یہاں پانی کی جو پینے کا پانی ہے وہ شاید دو ہزار تیس اور پینترس تک بھی مل جائے گا سندھ کے اندر بہت سارے علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھائیں آپ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ ایک ایسی گورمنٹ کو لا کے بٹھا دیں جو ٹیکنوکریٹ گورمنٹ ہو لیکن وہ چار سال پانچ سال ایک سسٹم بنا کے اس کو ایک پٹری پر چلا دیں اور جو بھی گورمنٹ بیٹھے اس گورمنٹ کی ٹانگیں کھینچنے کا انتظام نہ کیا جائے اسے کام کرنے دیا جائے اگر ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو ملک چلے گا کوئی رہ گی یہ بات کوئی سیاست میں کوئی شرم اور کوئی حیاء رہ گی یہ باقی گورمنٹ کا سائز چھوٹا ہو جتنی چھوٹی گورمنٹ ہوگی اتنی ترقی ہوگی آپ امریکہ کو دیکھیں کتنی مائٹی قوم ہے پوری دنیا پر حکومت کا سن چالیس سے آپ جا کے دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی امریکہ کی سب سے بڑی مائٹ امریکہ کی آج بھی وہی ہے اور جو فیوچر کے فورکاسٹ ہیں سن دو ہزار پچاس تک کے جو فورکاسٹ نکالے گئے ہیں فرسٹ ایکانومی امریکہ نہیں رہنا ہے سن دو ہزار پچاس میں بھی چینہ جتنی مرضی ترقی کر رہا ہے ایکانومی ٹاپ پر امریکہ کی رہنی ہے کتنا بڑا سائز ہے ان کی گورمنٹ کا تیرہ وزیر ہے ٹوٹل تیرہ وزارتیں بس چھوٹی سی گورمنٹ ہے ایک پریزیڈنٹ نے صرف تیرہ لوگوں سے کام لینا ہے باقی سارا پرائیوٹ جو ہے وہ باقی ساری ترقی جو ہے وہ نیجی شعبے میں ہو رہی ہے ٹرسٹوں کے تحت ہو رہی ہے کارپریشنز کے تحت ہو رہی ہے جو ان کی ترقی کا راز ہے وہ کارپریشنز ہیں لیکن ہمارے ہاں ہر جگہ پہ گورمنٹ کو انٹرفیئر کرانا ہوتا ہے یہاں تو ہارات یہ ہیں کہ ایک ہسپتال کے اندر میڈیکل سپرٹینڈنٹ کا جو کام ہے وہ ہمارے محترم موزز چیف جسس خود کر رہے ہیں دیکھنے اس سے بہتری تو آ رہی ہے اگر کوئی بہتری واقعی آ رہی ہے تو مجھے دکھا دیں میں کل سے صرف چیف جسس کی مالہ چبا کروں گا کوئی بہتری نہیں آ سکتی کیونکہ ایک شخص کے ایک چکر لگانے سے پورا سسٹم جو بگڑا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے چیف جسس کو اپنی عدالت کے اندر بیٹھ کے ریمارکس دیئے بغیر ان لوگوں کو طلب کرنا چاہیے جو پرفارمنس نہیں دے رہے اور سزا دینی چاہیے اور سزا کا عمل جو ہے وہ تیز کر دینا چاہیے یہاں تو یار ایک کیس آپ عدالت میں دائر کریں بندے کی کریڈیبیلٹی زیرو ہو جاتی ہے کیس کا فیصلہ نہیں آتا وہ بھی اگشو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ اگر کیس کا فیصلہ تیس دن میں کرانے کیا روٹین ڈال دیں اور غلط کیس کرنے والوں کو نجائز کیس کرنے والوں کو آپ سزا سخت قسم کی دیں قذف کا قانون مضبوط کر دیں جو شخص کسی کے اوپر نجائز کیس کرے اس کو سزا دیں تو پھر آپ پاکستان میں کوئی سمجھیں گے آپ نے کوئی ترقی کی پاکستان میں اگر عدلیہ پروپر ازاد خود مختار نیوٹرل فیر فری اس کا سائز ذرا بڑا کر دیں اور یہ انصاف پروپر دینا شروع ہو جائے عدلیہ پاکستان کا ایٹی پرسنٹ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا خود بخود یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کیسے ٹھیک ہوگا یہ سوال بنتا ہے تو میں ہستال میں جب علاج کرانے جاؤں گا ایک ڈاکٹر میرے ساتھ زیادتی کرے گا میں اس ڈاکٹر کے خلاف جب عدالت میں جاؤں گا تیس دیر میں اس ڈاکٹر کو فارغ کر دیا جائے گا ہسپیٹل خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لئے چیف جسٹس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف انصاف کا نظام تیز کر دیں اب ایسے شروع تو کیا ہے انہوں نے کہ جو کچھ نہیں آپ نے دودھ کو پبندی لگائی اور پھر سارے دودھ اسی طرح واپس آگئے ہیں آپ نے جو جو کیا وہ سارا اسی طرح بحال ہو گیا